بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتم ناظرین و سامعین گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے یہ جو آج کا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی زبردست مجرب عمل ہے بہت آسان ہے بہت سی مائے بہنیں ہماری گھریلو مسائل کے شکار ہوتی ہیں کوئی شوہر کے وجہ سے پریشان ہے کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے کوئی ساس کی وجہ سے نند کی وجہ سے یا کاروباری مسائل کے حل کے لیے یقین جانے ایسا زبردست مجرب عمل ہے گھر کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یہ میں نے آپ کو صرف مثال کے طور پر یہ چند چیزیں لکھی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے گھریلو حوالے سے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ آپ لوگ کھلے دل کے ساتھ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو صدق اجارے کی نیت سے ضرور شیئر بھی کیا کریں اور ہماری حسنہ افضائے کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا ضرور کریں گے جزاکم اللہ خیر اب میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں وہ عمل کیا ہے اسے اپنے ذرا غور سے دیکھنا ہے سننا ہے اور سمجھنا ہے اچھا جی عمل کا مکمل طریقہ اب یہ جو میں بتانے والا ہوں اب آپ نے ذرا اسے غور سے دیکھنا ہے اچھا جی اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس عمل کی جو شرط ہے وہ ہے یہ آپ دیکھ لیں نماز کی پابندی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں وہ بلکل بے فائدہ رہے گا اگر آپ نماز کے اندر کتاہی کرتے ہیں چاہے ہوں مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی اگر عمل کر رہا ہے تو پہلے تو وہ نماز کی پابندی کرے اب اس کے بعد آپ نے نمبر دو پر کیا کرنا ہے یہ میں بلکل سکون سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنے ذرا گھوٹ سے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کسی ایک نماز کے بعد کسی ایک نماز کے بعد یعنی چاہے آپ فجر سے لے کر عشاء کے دمیان کوئی بھی ایک نماز جس میں آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہو آپ نے اس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے کرنا کیا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں اول آخر ٹھیک ہے اول آخر ہو گیا یہ درود شریف ٹھیک ہے اچھا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی اب یہ جو درود شریف ہے آپ اسے ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ مرتبہ سات مرتبہ زیادہ سے زیادہ گیارہ مرتبہ اب آپ ایک مرتبہ پڑھنے تین پانچ سات گیارہ ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی بھی تعلر آپ چوس کرنے اول آخر اتنی مرتبہ شروع میں بھی اتنی دفعہ پڑھنا ہے اگر پہلے آپ نے ایک دفعہ پڑھا شروع میں تو آخر میں بھی ایک دفعہ ایسا نہ ہو کہ شروع میں ایک دفعہ پڑھا اور عمل کے بعد آخر میں تین مرتبہ پڑھ لیا ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کو عمل کا نہیں پتا ویسے کافی لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میں لکھ رہا ہوں یا رحیم ٹھیک ہے یا رحیم یہ اب اللہ کا ایک نام ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ اب آپ ذرا ترتیب دیکھ لی گئے اسے آپ نے پڑھنا ہے ایک سو پچیس مرتبہ ایک نہ کسی بھی ایک نماز کے بعد اول آخر یہ جو ترتیب بتائیے دور شریف کے بعد بیچ میں یا رحیم ایک سو پچیس مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور یہ پڑھ کر آپ نے دعا کر لیں ٹھیک ہے جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ دعا کر لیں دیکھتے کتنا آسان سا عمل ہے اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی عمل اور بات بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ بھی آپ نے دیکھنا گوھر سے سننا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک عمل ہے سور فاتحہ کا یہ سور فاتحہ یہ دن میں آپ کسی بھی بک کر سکتے ہیں سور فاتحہ والا عمل ٹھیک ہے نا سور فاتحہ یہ آپ نے پڑھنی ہے سات مرتبہ اور سات مرتبہ پڑھ کر ٹھیک ہے سات مرتبہ پڑھ کر یہ آپ کر لیں پانی پر دم کر لیں ٹھیک ہے پانی پر دم کر لیں اور اسی کے ساتھ یہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ جتنے بھی گھر میں مریض ہیں ٹھیک ہے مریضوں کو پلا دیں یہ بہت زبردہ سامل بتا رہا ہوں اسی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ جو سور فاتحہ کا عمل ہے یقین جانے گھر میں اگر کسی بھی معمولی سے معمولی یا خطرناک سے خطرناک بیماری میں بھی کوئی شخص متعلہ ہے ڈاکٹروں کو آپ بے شک دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے کوئی منع نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹروں کو نہ دکھائیں ڈاکٹروں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھروں کے اندر چاہے کسی کو بیماری ہو یا نہ ہو سور فاتحہ کا آپ جتنے بھی بڑے ہیں گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے یہ حمل کرنا شروع کر دیں اگر تو کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالی شفاعتہ فرمائیں گے اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو اللہ تعالی آنے والی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے ٹھیک ہے تو سور فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور مریضوں کو آپ بلا دیا کریں ٹھیک ہے اور دم کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ دم اس طرح سے کرنا ہے کہ لعاب کی چند قطرے اس پانی میں شامل ہوں تھوک نہیں بھیگنا تھوکار نہ ہوتا ہے بلکل معمولی سے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ سوما انشاءاللہ گھر کی ساری پریشانیاں اور بیماریاں یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی یہ اتنا زبردست عمل بتا رہا ہوں اگر کوئی کر لے انشاءاللہ پھر دیکھے گا وہ مجھے دل سے ضرور دعا دے گا انشاءاللہ تو بھئی یہ تھا آج کا عمل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ